دوستو جب انسان ایک بچے کے روپ پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چل پھر نہیں سکتا پھر دیرے دیرے چلنے لگتا ہے پھر بالک بن جاتا ہے بڑا ہوتا ہے شرارتیں ہوتی ہیں پھر جوان ہوتا ہے اس کی چال ڈھال چلنا پھرنا ہر چیز میں ایک جوان انداز آجاتا ہے اسی طرح پھر جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے تب اس کی چال جو ہے اس کا چلنے کا انداز بزلنے لگتا ہے ایک بوڑا آدمی دیرے دیرے قدموں سے چلتا ہے بہت لمبے قدم نہیں رکھتا ہے میں نے ایک فلم دیکھی تھی سارانش انوم خیر جی نے اس میں ایک بزرگ باپ کا رول نبھایا تھا جبکہ آپ وہ خود اکتم چھوٹی عمر کے تھے پر اس رول کو نبھانے کے لیے انہوں نے بہت میند کی اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سب کچھ اپنانا پڑے گا دیکھنا پڑے گا افزرب کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شریر اور منٹلی دونوں طرف آپ کو دھیان دینا پڑے گا کیونکہ لیسک تو لکھ کے چلا جاتا ہے کرنا تو آپ کو ہے کیمرے کے سامنے اچھا یہاں پر کیا ہے کہ آپ کے ایکسپریشنز کام آتے ہیں چہرے کے جب بھی ہم کسی کی بات سنتے ہیں یا کسی سے باتیں کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں اس کا چہرہ کیا کہہ رہا ہے اس کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں تو اصل میں سارا ایکسپریشنز جو ہے نا جو آپ کے دماغ میں ہوں گے باتیں وہ آپ کے چہرے پہ اور آپ کی آنکھوں میں آئیں گے اور یہی چیز لوگوں کو پسند آتی ہے آپ دھیان دیجئے اس میں بہت زیادہ تو نہیں پر آپ کو تھوڑی سی مشکل شروع شروع میں آ سکتی ہے پھر وہ نیچرل ہو جاتا ہے سارا کچھ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ ہر طرح کے رول نبھانے لگیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنی سرلطہ سے کر رہے ہیں پر وہ ایک دن میں نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو کیا بلتے ہیں کہ آپ کو بہت ابھیاس کرنا پڑے ہیں ابھیاس جو ہے وہ سفلتہ کی کنجی ہے سفلتہ کی چابی ہے سفلتہ کا جو طالع ہے اسے کھولنے کے لیے ابھیاس کی کنجی یا ابھیاس کی چابی اس کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سوچیں کہ آپ نے ایک ہی بار میں کر لیا بول دیا ہاں ہو گیا ہو گیا ہو گیا وہ بات نہیں بنتی آپ لیان دیجئے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ اچھی کتابیں پڑھئے اچھے لوگوں کا ساتھ دیجئے امیجن کیجئے آپ کا سوچنا بہت ضروری ہے اگر آپ پروپرلی سوچیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو نہیں ہوگا ہر سین جو دکھا جاتا ہے نا وہ سین جا شروع ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے پہلے سین چل چکا ہوتا ہے آپ کو وہ ڈیالوگ سے اور ان چیزوں سے پڑھ کے یہ سوچنا پڑتا ہے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا گیا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے جب یہ چیز آپ کو سمجھانے لگے گی تو آپ یقین مانیے آپ بہت اچھے ایکٹر بن پائیں گے پر ایسا نہیں ہے کہ آپ دھیان نہیں دیں دھیان نہیں دیں گے ٹھیک ہے لوگیں ایک بار دیکھیں گے دوسری بار آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا اس کے لیے میرے ہی آپ سے یہ بینٹی ہے کہ آپ آپ ہر چیز کو سوچئے سمجھئے اور اس کے حساب سے ایکٹنگ کی تو آپ کو جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا پر پر اس کے لیے آپ کی محنت کے بینٹا کچھ نہیں ہوگا بس یہ مانکے چلیں گے ٹھیک ہے Pat